سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم پیارے دوستو ڈاغ فائٹ کا چیمپئن ایف سکسٹین فائٹنگ فالکن پاکستان سمیت دنیا بر کی فضائی افواج میں آج بھی اتنا مقبول کیوں ہے پیارے دوستو ایف سکسٹین لڑاکہ تیارے نے اپنی پہلی پرواز انیس سو چوہتر کو بھری تھی اور آج پچاس سال گزرنے کے باوجود یہ لڑاکہ تیارہ مختلف ممالک کی افواج کے لیے اتنا ہی عام ہے ایف سکسٹین تیارے فیکٹری سے تیار ہو کر مہوے پرواز ہو چکے ہیں اس لڑاکہ تیارے کی پیداوار فل ہار رکنے کے کوئی اثار نہیں ہیں ایف سکسٹین رنوے پر اپنی پہلی آزمائشی ٹیسٹ کے دوران تباہ ہونے لگا تھا لیکن پائلٹ کی حاضر دماغی نے اسے بچا لیا اور یہی سے اس تیارے کی مقبولیت کا آغاز ہوا اگر پائلٹ اپنے پہلے ٹیسٹ میں ایف سکسٹین کو گرنے سے بچانے میں کامیاب نہیں ہوتا تو دنیا کی بہت سی فضائی افواج میں شاید آج ایف سکسٹین کے بجائے کوئی اور تیارے بڑی تعداد میں موجود ہوتے اس تیارے کے ڈیزائن نے سیول ایوییشن پر دیر پا اثرات مرتب کیے ہیں مثال کے طور پر مسافر ائر لائنز میں بھی اس ٹیکنالوجی کا استعمال اب عام ہو چکا ہے جسے سب سے پہلے ایف سولہ تیاروں میں استعمال کیا گیا تھا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ کوئی نہ کوئی ایف سکسٹین تیارہ دن کے کسی بھی وقت دنیا کے کسی بھی کونے میں مہوے پرواز ہوتا ہے 1978 میں امریکی فضائیہ میں شامل ہونے کے بعد ایف سکسٹین کو ناروے کی ائر فورس، مراکش ائر فورس اور سنگاپور کی ائر فورس کے علاوہ دنیا کی پچیس ائر فورسز نے ایف سکسٹین کو اپنے فضائی بیڑے میں شامل کیا ہے ایک چھوٹے ہلکے اور انتہائی تیز رفتار ڈاغ فائٹر کے طور پر ڈیزائن کیے گئے ایف سکسٹین نے زمینی حملے سے لے کر اینٹی شیپنگ اور فوٹو جاسوسی سے لے کر زمین سے فضائی میں مار کرنے والے میزائل لانچرز کو تباہ کرنے کے کردار نبائے ہیں 2015 کے بعد سے یہ دنیا میں سب سے زیادہ فوجی فکسڈ ونگ تیارہ رہا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ دوزار سے زیادہ ایف سکسٹین تیارے آج بھی عالمی سطح پر اپنی ڈیوٹی سرانجام دے رہے ہیں روس کے حملے کے بعد یوکرین نے مغربی ممالک سے جو فوجی امداد مانگی تھی اس میں بھی جدید اتھیاروں کے ساتھ ایف سکسٹین تیارے دینے کا مطالبہ بھی شامل ہے یوکرین کے پائلٹ اس وقت ڈنمارک میں ایف سکسٹین تیاروں کی تربیت حاصل کر رہے ہیں اور موسمِ غرمہ میں یوکرین کو ان تیاروں کی فرامی شروع ہو جائے گی اس سال کے شروع میں یعنی جنوری کے عوائل میں سلویکیا ایف سکسٹین تیارے حاصل کرنے والے ممالک کی فیرست میں شامل ہوا ہے پیارے دوستو پانچ دہائیوں تک کسی فرانٹ لائن لڑاکہ تیاروں کو سرویس میں رکھنا کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے مگر سوال یہ ہے کہ دنیا میں فضائی افواج کو اب بھی ایف سکسٹین تیاریں کیوں چاہئے شاید اس کی وجہ اس کے ڈیزائن اور ویتنام جنگ میں فضائی لڑائی سے سیکھے گے کچھ سخت سبق ہیں ویتنام کی جنگ میں مگ سیونٹین تیارے امریکی فضائیہ کے لیے بڑے چیلیں بن کر سامنے آئے تھے انیس سو ساٹھ کی دہائی کے دوران امریکہ نے فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے میزائل کی نئی ٹیکنالوجی کو دشمن کے تیاروں کو مار گرانے کے لیے بہترین اتیار کے طور پر اپنایا تھا جب انیس سو پین سٹھ میں ویتنام کی جنگ شروع ہوئی تو امریکہ کے کچھ فرنٹ لائن لڑاکہ تیارے جیسے ایف فور فینٹم ٹو کے پاس گننے نہیں تھی امریکی فوجی منصوبہ سالوں کا خیال تھا کہ تیارے کے میزائل کافی ہوں گے تاہم میزائلوں سے لیس امریکی لڑاکہ تیارے ویتنام میں جنگ بڑھنے کے ساتھ ہی چھوٹے اور چاکو چوبان اور سوویت ساختہ میگ لڑاکہ تیاروں کا مقابلہ کرنے لگے شمالی ویتنام کے کچھ میگ تیارے تقریباً سوویت تیاروں سے ملتے جلتے تھے انیس سو پین سٹھ اور انیس سو اٹھ سٹھ کے درمیان امریکی جنگی تیاروں نے شمالی ویتنام کے تیاروں کو کہیں زیادہ مار گرایا لیکن یہ فرق ڈرامائی طور پر کم ہو گیا چھوٹے اور سنگل انجن والے میگ تیاروں کے مقابلے میں بڑے اور دو انجن والے امریکی لڑاکہ تیاروں کو دور سے تلاش کرنا آسان تھا اس کا ایک حل یہ تھا کہ امریکی بیریہ کے ٹاپ گن جیسے تربیتی سکول قائم کیے جائیں جس نے امریکی ہوابازوں کو ڈاگ فائٹ کا خویا ہوا فن سکھایا یہ ویتنام جنگ کے اختتام سے پہلے عمل میں آیا تھا ڈاگ فائٹ پہلی عالمی جنگ میں شروع ہوئی تھی جب چھوٹے ہوائی جہازوں کی رفتار ایک کار جیسی تھی لیکن اب کئی سو میل فی گھنٹہ کے رفتار سے پرواز کرنے کی صلاحیت رکھنے والے جیٹ تیاروں میں اسی طرح کی لڑائی ایک مختلف تجربہ ہے لیکن امریکہ میں سوویت تیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اور پروگرام ترتیب دیا گیا انیس سو ساٹھ کی دہائی کے آخر میں سوویت میگ ٹونٹی فائیو کے ابرنے سے امریکی دفاعی سربراہان پہلے ہی پریشان تھے جو ایک بڑا لڑا کا تیارہ تھا جو آواز کی رفتار سے تین گناہ زیادہ رفتار سے پرواز کر سکتا تھا پینٹاگون کی جانب سے میگ ٹونٹی فائیو کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقتور انٹرسیپٹر کے مطالبے کے نتیجے میں میکڈونلڈ ڈوگلس ایف فیفٹین ایگل تیار کیا گیا جو ایک بڑا اور تیز رفتار انٹرسیپٹر ہے جو ریڈار گائیڈ میزائلوں سے انتہائی انچائی پر دشمن کے تیاروں کو مار گرانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ایف سکسٹین کو ڈاگ وائٹ کے لیے تیار کیا گیا تھا لیکن وہ کئی رولز میں انتہائی کامیاب رہا ہے ویت نام جنگ سے امریکہ نے جو سبق سیکھا وہ یہ تھا کہ اسے ایک ایسے چھوٹے چاکوچو بند تیارے کی ضرورت ہے جو دشمن کے تیاروں کو ہیٹ سیکنگ میزائلوں اور بندوقوں سے مار گرا سکے آنے والے دنوں میں امریکی ائر فورس کو ایسے سینکڑوں جنگی تیاروں کی ضرورت ہونی تھی اور اس بات کا قوی امکان تھا کہ نیٹو ممالک اور دوسرے امریکی اتحادی بھی اس کی پیروی کریں گے اس منافع بخش منصوبے کے لیے پوائنٹ ڈیزائن دوڑ میں شامل ہو گئے جن میں سے دو جلد ہی سب سے آگے نکل گئے جن میں جرنل ڈائنامیکس جسے اب لاک ایڈ مارٹن کہا جاتا ہے اور دوسرا وائ ایف سکسٹین تھا وائ ایف سکسٹین کو سب سے پہلے ڈاگ فائٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا جس کے تحت اس کے ڈیزائن میں تبدیلیاں کی گئی اور کاکپٹ کو ایسے بنایا گیا جو پائلٹ کو بہتر نظارہ مہیا کرتا ہے اس کا کاکپٹ بلکل ابتدائی جیٹ لڑاکہ تیاروں جیسا ڈیزائن کیا گیا تھا